موسیقی نمسکر میں ہوں آپ کے ساتھ ہمانی نیتانی بات جینیوں کی جو کی ایک بار پھر سے سرکیوں میں ہیں مل سی بائیو ٹیکنالوجی میں پڑھنے والے چھاتر نجیب احمد کے لاپتہ ہونے پر ہنگامہ مچا ہوا ہے چھے دنوں سے نجیب احمد جو ہے وہ گمشدگی اس کی گمشدگی کو لے کر جینیوں کے جو چھاتر ہیں انہوں نے وائس چانسلر سمیت یونیورسٹی پرشاسن کے دس لوگوں کو بدوار شام سے بندھگ بنایا ہوا ہے سبھی اب بھی ایڈمن بلوک میں قید ہیں حالانکہ چھاتر نیتا بشوی دیالے کے ادھکاریوں کو بندھگ بنانے سے انکار کر رہے ہیں پندرہ اکٹوبر کو نجیب اور کچھ چھاتروں میں جھگڑا ہوا تھا آروپ کے مطابق ای بی وی پی کے چھاتروں نے کچھ باہری لوگوں کے ساتھ مل کر نجیب کے ساتھ مارپیٹ کی اور جان سے مارنے کی دھمکی دی آروپ ہے کہ اسی کے بعد سے چھاتر نجیب غائب ہے حالانکہ ای بی وی پی نے آروپ سے انکار کر رکھی ہے اس بیچ کے دریئے گری منتری راجنات سنگھ نے اس ماملے کو لے کر دلی کے پولس کمیشنر آلوپ برما سے بات کی دلی پولس نے ماملہ درش کر لیا ہے اور نجیب کو پتا بتانے والے کے لیے پچاس ہزار کے نام کا اعلان بھی کیا ہے جینیو ایک بار پھر آندولن کی آوازوں سے گھونڈ رہا ہے یہ چھاتر اپنے ایک ساتھی کی غمشدگی کے بعد ویروت پردرشن پر آماد بودھوار رات آٹھ پہ یہ یونیورسٹی کے پرشاہشنک بھول وی سی ریجسٹرار اور دوسرے پرشاہشنک ادھکاریوں کا گھراؤ کر انہیں باہر نکلنے سے روک دیا تب سے اپنے گھراؤ جانے آدھی رات کے بعد وی سی ریکٹر اور پرکٹر ایک اپیل کے ساتھ باہر آیا چھاتروں کو سمبودھت کی لیکن تمام آشواسن کے باوجود چھاتر ہٹنے کو تیار نہیں ہو وی سی نے کہا کہ ان کے کچھ ساتھیوں کی طبیعت بگڑ رہی ہے اس لیے ان کا گھراؤ بند کر لیکن وی سی کی اپیل کے بعد بھی چھاتر ایڈمن بلوک سے ہٹنے کو تیار نہیں ہو اُلٹا وی سی کے ہٹتے ہی نارے بازی ایک بار پر شروع اسی بیلڈنگ میں پرشاسنی کا دکاری لگ بگ بندھک سے بنے ہو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایڈمن بلوک کو چھاتروں نے کیسے گھر رکھا ہے جینیو ٹیمپس نے ایڈمن بلوک کا یہ مین گیٹ ہے اور اندر بیٹی 37 دین او بیچڈینٹ اور بڑکر بن ہے اور چھاتروں نے اس پورے گیٹ کو دو پہت سین بڑے سے گھیرا ہوا ہے اور سبھی لوگوں کو اندر بندی بنایا ہوا ہے دراصل جینیو میں ایم ایسی کا چھاتر نجیب احمد 15 ہکٹوبر کی صبح سے ہی غائب ہے آروپ ہے کہ 14 ہکٹوبر کی رات یونیورسٹی کے ماہی مانوی چھاتر آباس میں اے بی بی پی کے کارے کرتاؤں نے اس سے مار پیٹ کی اس سلسلے میں اس نے فون پر اپنی ماں کو بھی خبر دی لیکن چھاتر کی ماں جب اس کے ہوسٹل پہنچی وہ غائب تھا پردرشنٹ کاری چھاتروں کا آروپ ہے کہ جینیو پرشاسن آروپی چھاتروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہا نجیب احمد جو ایم ایسی بائی ٹکنالوجی میں پرتے تھے اور ماہی مانوی میں جن کے ساتھ ایک بری طرح سے مار پیٹ ہوئی اس کے بعد سے وہ وہاں سے غائب ہیں اور غائب ہونے کے بعد آج پانچوہ سے چھٹا دن ہونے کو آیا ہے پرشاسن نے کہ کان پہ جون تک نہیں رہے گنا پانچ دن سے ہمارے اساتھی نجیب غائب ہے اور ہم لوگوں نے جا کر افائیات درجہ کر آیا کھوٹ کر آیا مگر ایڈمین نے آج تک کوئی اپنا نہ بیان نہ کوئی سٹیٹمنٹ آج تک ہم کو کلئے فائی نہیں دیا اب سوال یہ ہے کہ آخر پانچ دن سے لابتہ چھاتر نجیب گیا یونیورسٹی پرشاسن اب اس سے واپس لوٹنے کی اپیل کیوں کرنا ہے بہرحال اس پورے معاملے کو لے کر گریہ منتری رائینات سنگھ نے دلی پولیس سے ریپورٹ طلب کی جاوے دخت ہے دلی آئے بین سے اور اس پورے مسئلے پر جینیو کے وی سی جگتیش کمار سے ہم نے بات کی تھوڑے در پہلے آئیے آپ کو سنواتے ہیں کیا کچھ کہنا ہے ان کا موسیقی اور وہ نجیب فرصہ مجھنے کی ضرمیں گیم ہمیں قطعے ہیں رہا زیادی اور نانچین لجے پارے Asische صدقاء دوار کیونے اقصال بھی تسمتے ہیں ہمیں شاید دیکھئے ساتھ اور شاید نے ہی نگیر بھی کہ ڈجائی میں بھی شایر سے ساتھ کنگیب نے اسم مجھنے کے ساتھ And we also made an appeal to Najib himself through the media and also the university website to come back to the university and resume his academic activities without any fear. ھائٹ گیا ہے تو ان لوگوں میں آپس میں وہاں موجود تھا نہیں آپس میں کچھ ہوا ہوگا اس کے بعد وزکران سلام کا رڑکہ تھاا اور دور کے اور تھے اے ایویی پی ہیں تو اس کے بعد جو ہے بتائیا میں جیسے آپ کو گیشہ سے ہوا تو اس کے بعد کهتے ہیں ان لوگوں نے اور ملتب session who got to call it ھائٹ گا کہ سمجھے ھائٹ گاہم کبھی انکوپر ملتب بری طریقے سے نگاہ رہا گیا وارڈن کے سامنے سیکیور ڈی گارڈ کے سامنے اور کئی آئی ویٹنس بھی ہیں مطلب وہاں موجود تھے وارڈن بھی موجود تھے موجود تھا سب دیکھا ہے اور مطلب ایک بار نے کئی بار مارا اوپر فرش فلور سے گرانڈ فور تو مارت ہوئے لائے اور مطلب انہیں مطلب ٹریٹ بھی دیا کہ جان سے مار دیں گے اور کہتے ہیں سر آپ وارڈن سے بولے سر آپ رہنے دیتے ہیں اور ابھی فلال کیا اپ ڈیٹ ہے جانے کے لیے سیدھے رکھ کرتے ہیں جینیو میں ہی موجود ہیں ہماری صحیحوگی پائل بھویاں پائل کیا اور جانکاری اس وقت آپ کے ہاتھ لگ پائی ہے ہیمانی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو جو چھاتر ہے وہ یہاں آنا شروع ہو گئے لیکن آپ بھی اندر تمام جینیو پرشراسن کے جو لوگ ہے بی سی پروکٹر ریکٹر وہ تمام لوگ اندر یہاں موجود ہیں ہمارا ساتھ اس وقت راما ناگا موجود ہے جینیو ایسیو ایکس پانل میں تھے یہ بتائیے راما کہ ابھی کیا آپ کا آگے پوروڈ پلان ہے ہم لوگ رات پر انتظار کیے ہیں کہ وائشتانسر آئیں باہر اور جواب دے دیجے ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں ایک بار باہر آئے ان کو کوئی روکے نہیں ہے وہ باہر آ کر چلے بھی جا سکتے ہیں وہ باہر آئے بس ہم لوگ جو سوال اٹھا رہے ہیں اس کا سوال کا جواب دے دیجے جواب تو دیا ہے نہیں جواب نہیں دیا ہے دیکھئے جو لیٹر سرکولٹ کیا ہیں اس پر کتنا جھوٹ بولا ہے ایک تو بولے کہ ہم لوگ فائر فائل کر دیا ہیں کمپلین فائل کر دیا ہیں پولی سٹسن جا کر پتا چلا ہے سی پیسر بولے کہ جینو ایڈمیشن کے طرف سے پاند دین ہوگے کوئی بھی کمپلین نہیں گیا ہے ٹھیک ہے جو سٹوڈنٹس منہیں ابھی کمپس میں نہیں ہے چھے دن سے ناجیب جو لگ پیٹے تھے وہ ابھی بھی کھولے آم کمپس میں گھوم رہے ہیں اور لوگوں کو تھریٹ کر رہے ہیں جو لوگ آئی ویٹنس ہیں ٹھیک ہے پیل ہم نے سنا یہاں پر رامان آگا کی بات اس سے پہلے بھی ہم سن چکے ہیں جینو ایسیو کی آلک دلیل ہے ای بی وی پی کے آلک دلیل ہے لیکن اگر ہم یہاں پر بی سی کے بات کرے تو کرنٹ سٹیٹس کیا ہے کیا وہ بیتر آبھی بھی بندک بنائے ہوئے ہیں یا پھر آب ان کو چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ ان کی طبیعت بھی لگاتار بگڑتی جا رہی تھی ہیمانی لگاتار آپ کو بتا دے کہ یہاں پہ جو چھاتر ہے وہ آنا شروع گئے اور اب بھی جینو پرشاہسن کی جو تمام لوکل سے اندر تھے آج بھی اندر ابھی بھی اندر ہے ہانا کی ہم نے یہاں پہ تمام جو چھاتر ہے سنگٹھن نیتا ہے ان سے بات کی ان کا کہنا ہے کہ گیٹ کھلا ہے وہ لوگ آ سکتے ہیں ہم نے ان کو روکا نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے لیکن اب بھی جینو پرشاہسن کے تمام لوگ اندر موجود ہیں اور چھاتر یہاں پہ آنا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح کا وقت ہے رات بھی ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سے کم ہو گئے تھے اپنے اپنے ہسنس ضرور چلے گئے تھے لیکن جیسے ہی صبح ویسے ہی چھاتر واپس آنے لگے ہیں بلکل لیکن بائے یہاں پر لگاتار پرشاہسن پر بھی جینو پرشاہسن پر بھی سوال یہ اچھا ہے کہ وقت رہتے نہیں کارروائی کی گئی پہلے سے کیوں نہیں آکر کوئی آکشن اس پر لیا گیا بلکل یہ سوال یہاں پر آئیسہ بھی پوچھ رہا ہے تمام جو یہاں پر چھاتر پروٹیس کرے ہیں ان کا بھی یہی سوال ہے کہ آپ نے آکشن کیوں نہیں لیا مانگ بھی ان کی یہی ہے کہ ابھی تک کوئی ایف آئی آر درج کیوں نہیں کی پرشاہسن کا اس میں یہی جواب ہے کہ ہم نے کمپلین ضرور کی ہے پولیسے لگاتار سمپرک میں ہیں ہم اپنی ویب سائٹ میں ڈال چکے ہیں کہ نجیب جو ہے وہ واپس آئے اپنے آپ کو سرکشت محسوس کرے یونیورسٹی آ کر لیکن یہ سوال ضرور ہو رہے ہیں کہ جب تک سمیہ تھا تو تب تک کیوں کارروائی نہیں کی چھے دن ہو چکے ہیں نجیب کے گائے ہوئے اور کہاں ہے کیسا ہے کسی کو ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے بلکل پائل آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے ہم لگاتار آپ سے اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے لیکن آئیے ہم اپنے درشک کو کوئی ہاں پر یہ بھی بتا دیں کہ آخر کیا ہے یہ پورا ماملہ جس پر لگاتار ہم چرچہ کر رہے ہیں جینیو میں ایک بار پھر سے کس طرح سی بوال شروع ہو گیا ہے جینیو کا چھاتر نجیب احمد جو کہ چھے دن سے غائب ہے شنیوار کو نجیب غائب ہوا تھا نجیب شکروبار کو کچھ اور جو چھاتر ہیں نجیب میں اور ان چھاتروں میں جھگلا ہو گیا تھا چھاتروں کے ایک جھنڈ نے نجیب پر یہ حملہ کیا تھا جو چشمدید بتا رہے ہیں حملہ کرنے والے چھاتروں کا ABVP سے جڑے ہونے کا آروپ ہے یہ سامنے آیا ہے جو چشمدید بتا رہے ہیں ABVP نے معاملے سے جڑے ہونے سے ساف انکار کیا ہے گولٹا جینیو ایسیو پر روپ لگا رہے ہیں جینیو ایسیر نے لگایا نجیب کو غائب کروانے کا آروپ ABVP پر جینیو پرشاسن پر معاملے میں لاپرباہی برتنے کا آروپ بھی لگ رہا ہے تو یہ وہ پورا معاملہ کی گیارہ لوگوں کو بچائے گیا ہے کیوں آخر ایسا کیا گیا ہے کیوں نہیں اب تک گار روائے کی گئے یہ تمام ایسی باتیں ہیں جس پر لگاتار سوال کھڑے ہو رکھے ہیں لگاتار ہماری صحیح یوگی پائل بھی ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہیں ان سے بھی ہم اپ ڈیٹ لیں گے فلالے بھریک وہیں وی سی جگدیش کمار کا کہنا ہے جینیو مدے پر لگاتار ہم بات کر رہے ہیں کس طرح سے بندھک سنکت وہاں پر بنا ہوا ہے وی سی جگدیش کمار کا یہ کہنا ہے کہ بندھک بنائے گئے یونیورسٹی پرشاسن کے لوگوں میں دو کی تبیت بھی بگڑ رہی ہے جس میں ایک کو ڈائیبیٹیز اور ہائی بلڈ پریشر ہیں ہمارے سی یوگی پائل بھوئین لگاتار ماں پر موجود ہیں بنی ہوئی ہیں پائل ہم اس سے پہلے بھی آپ سے بات کر رہے تھے کہ لگاتار جو ہے وہ تبیت بگڑتی جاری ہے ایسے میں کیا ہے لیکن خود وی سی سامنے آ چکے ہیں ان کو آشرواسن دے چکے ہیں پھر کہاں پرابلم آ رہی ہے بلکول ہمارے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہاں دکھانا چاہتی ہو ایڈ بلوک کے گیٹ کے باہر اس پرک تھا موجود ہیں اور دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آئیسا کی طرف سے آئیسا کی تمام چھاتر سنگ کے طرف سے یہاں پر نارے بازی شروع ہو چکی ہے جیسے ہی ہمانی اگر آپ دیکھیں تو وہ گیٹ کھلتا ہے اور یہاں پر نارے بازی شروع ہو جاتی ہے اور لگاتار تمام جو گیٹ ہے ہمانی پانچ گیٹ ہے یہاں پر تین گیٹ وہ جہاں سے باہر آیا جا سکتا ہے دو گیٹ وہ جہاں سے یہاں پر گاڑیاں اندر جاتی ہے باہر آتی ہے تمام گیٹ پر چھاتر کھڑے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں نارے بازی کر رہے ہیں اور صبح کا وقت ہے رات بھر آپ یہاں پر نارے بازی ہوتی رہی لیکن یہاں پر ابھی صبح تمام چھاتر اپنے ہوسٹل سے دوبارہ یہاں پر آنے لگے ہیں سیکیورٹی گارٹس اندر بلکل کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ہی مانی یہ نظارہ جو یہاں پر دکھ رہا ہے تمام گیٹ پر اسی طریقے کا ابھی ماحول ہے بلکل پائل میں آپ سے یہی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کی وی سی خود آ چکے ہیں کہہ چکے ہیں آشواسن دے چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ان چھاتروں کا غصہ شانت نہیں ہو رہا ہے پرابلم کہاں پر آ رہی ہے اب یہ کیا کہہ رہے ہیں ہمانی آپ اپنا سوال دوبارہ دور آ سکتی ہیں بلکل ہم سمجھ سکتے ہیں ہم آپ پر نارے بازی اس وقت ہو رہی ہے تو آواز تھوڑا پرابلم ہو رہی ہوگی لیکن پائل ہم یہ کہہ رہے تھے بولا بات چیت کی لیکن اس کے باوجود ناراضگی شانت نہیں ہو رہی کیوں آکر کیا ایسے میں کیا پھر حل ہوگا سولیوشن ہوگا بلکل ہمانی اور یہی بات ہے جہاں پہ پرشاسن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پولیس کے لگاتار سمپرک میں ہیں ہم بات کر رہے ہیں ہم نے کمپلین دی ہیں اور یہاں پہ جو چھاتر سنگٹھن ہیں ان کا کہنا ہے جے نیو ایسیو کا کہنا ہے کہ آپ ایف آئی آر فائل کیجئے جو ایف آئی آر ابھی تک فائل نہیں ہوئی آپ کو بتا دیں ہمانی کہ اس کیس میں جو ایف آئی آر فائل ہوئی ہے وہ نجیب کی ماں کی طرف سے کی گئی ہے اور جے نیو ایڈنسٹریشن کی طرف سے کمپلین دی گئی ہے لیکن یہاں پہ چھاتر سنگٹھن کے مانگ ہے کہ آپ ایف آئی آر درج کرائیں اور ایک ٹائم باؤنڈ انکوائری کیجائے جو لوگ جو چھاتر اس میں انوارڈ ہے ان کی اگینس ایکشن لیا جا اور تب تک ان کو ہوسٹل سے باہر کیا جائے لیکن یہاں پہ لگاتار جو پورا ماہور ہے وہ گرماتا جا رہا ہے اور تمام آئی سا کے چھاتر اپنی بینڈ باجے کے ساتھ یہ نارے لگانے یہاں پہ آگئے ہیں اے بی وی پی کے خلاف یہاں لگاتار نارے یہاں پہ ہمانی لگ رہے ہیں بلکل یہاں تصویریں ہم دیکھ پا رہے ہیں پائل گوئیان ہماری سہیوگی لگاتار ہم تک یہ جانکاری پہنچا رہی ہیں اور نارے بازی بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہو رکھی ہے جینیو ایسیو جو ہے وہ اکھیل بھارتی ہے ودیارتی پریشت پر یہاں پر آروپ لگا رہا ہے جبکہ اکھیل بھارتی ہے ودیارتی پریشت کی اگر یہاں پر ہم بات کرے تو بلکل ہی اس کی الگ دلیل ہے ایسے میں کیا یہاں پر ہوگا آگے دیکھنے والی بات ہوگی لیکن جس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ وی سی کے خلاف شاتری یہاں پر نارے بازی کر رہے ہیں ان کی حالت بھی وہاں پر جن کو بندھک بنایا گیا ہے لگاتار بگڑتی جا رکھی ہے ان میں سے ایک ڈائیوٹک ہے تو ایسے میں اب کیا ہوگا یہاں پر دیکھنے والی بات ہوگی لیکن ابھی بھی ان کو بندھک بنایا ہوا ہے ایک بریک کے لیے ہمیں یہاں پر رکھنا ہوگا خبروں کا سفر لگاتا جاری ہے